ہیلو فرینڈز پی ایس کی کیچن میں آپ سب کا سواگت ہے آج میں بناوں گی فافڑے فافڑے گزراتی ڈس ہے اور اسے کھانا لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ سٹریٹ فوڈ ہے گزرات کا تو چلیے گزرات کا سٹریٹ فوڈ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہوا 2 ٹیبل سپون بیسن اور یہاں پر میں نے لیا ہوا 2 ٹیبل سپون آئل یہاں پر میں نے لیا ہوا آدھا ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا اور آدھا ٹیبل سپون آزوائن اور یہاں پر لیا ہوا ہے نمک آدھا ٹیبل سپون نمک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی کوڑنگ نمک لے سکتے ہیں آدھا ٹیبل سپون سے بھی کم میں نے یہاں پر حلدی پاودر لیا ہوا ہے فافڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے باول لیا ہوا ہے اس کے اندر یہ جو بیسن ہے میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے یہ ویکنگ سوڈا ازوائن نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں اور یہاں پر میں نے لیا ہوا آدھا ٹیبل سپون حلدی پاودر اور یہ آئیل اس کے اندر آئیل ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے 3 ڈیبل سپون آئیل ہم ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے ہاتھوں کی ہیلپ سے اسے اچھے سے ہم مکس کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک ہم اچھا سا ڈو ریڈی کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے ایک سکڈ ڈو میں ہمیں اس کا ایک سکڈ ڈو ہمیں ریڈی کرنا ہے یہ ہمارا دیکھیں سکڈ ڈو ریڈی ہو چکا ہے فافڑی کے لئے یہ بہت زیادہ سکڈ نہیں ہے اسے نورمل جیسے ہم پوری کا ڈو بناتے ہیں اسے ہمیں ریڈی کرنا ہے اب اسے آدھے گھنٹے کے لئے ہم ریسٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد ہم اپنے فافڑے بنانا سٹارٹ کریں گے فافڑے کا ڈو میرا ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لئے ریسٹ پر چھوڑا تھا اب فافڑے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ہم تین ٹکڑے کر لیں گے ایک ہم چگلہ لیں گے اور ایک یہ لوئی لیں گے اور اس کو اس کا ایک ہمیں چپٹا ہوا اسے اس طرح سے ہمیں اس کو بنانا ہے اس کو چگلے پر اس طرح سے ہم رکھ دیں گے اور اس کو ایسے ہم دھیرے سے پریس کر دیں گے اور ہلکی ہاتھوں سے تھوڑا سا پریس دیتے ہوئے اس کو ہم چپٹا کر لیں گے یہ دیکھئے اور اس کو پھر ہم نائف کی ہیل سے اس طرح سے ہم اس کو باہر نکال لیں گے یہ دیکھئے اس کو باہر نکال لیں گے اور اس کو اس پلیٹ میں سائیڈ میں ہم رکھ دیں گے اسی طرح سے ہمیں دوسرا بھی بنانا ہے یہ دیکھئے اس کو اس پر پر رکھیں گے اور اس کو ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے اسے ہمیں ایسے آگے کی طرف ایسے بنانا ہے یہ دیکھئے اسے نائف کی ہیل سے اس کو باہر نکال لیں گے دیکھئے اسی طرح سے ہم سارے اپنے فافڑے بنا لیں گے میں نے سارے فافڑے بنا کے ریڈی کر لیا ہے اب اس کو تلن سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے کڑھائی آل ڈال کے میں نے اس کو تلن سٹارٹ کرتے ہیں فلیم کو ہمیں ہائی رکھنا ہے اور تیل ہمارا اچھے سے گرام ہونا چاہیے اس کے اندر فافڑے ہم ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ایک سائیڈ ہونے کے بعد اس کو ہم ایسے پلٹ دیں گے دیکھیں دیکھیں دونوں سائیڈ سے فافڑے ہمارے ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے یہ پھولا بھی ہے تو اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اس طرح سے یہ ہم باہر نکال لیتے ہیں اب اسی طرح سے جو ہمارے بچے ہوئے فافڑے ہیں اس کو ہم تلیں گے دیکھیں 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 سائیڈ ہو گیا ہے اسے ہم پلٹ دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں 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 سائیڈ سے ہلکا براون ہو جائے اس کو ہم باہر نکال لیں گے یہ بھی فافڑے ہمارے ریڈی ہو چکے اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فافڑے ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اسے میں نے ٹیمیٹو ساوس کے ساتھ سر کیا ہے آپ اسے بیسن کی چٹنی گرین چٹنی کے ساتھ بھی اسے آپ کھا سکتے ہیں کھانے میں یہ بہت زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے اسے آپ ایک بار جرور ٹرائے کریں یہ اس نیک کے روپ میں اور بریکفاسٹ میں بھی اسے ہم کھا سکتے ہیں تو یہ ریسیپی میری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں یہ ریسیپی میری آپ کو کیسی لگی میں ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکس ویڈیو میں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی تھینکیو